ہائے بیورز السلام علیکم بیورز آج ہم چکن برگر کی ریسپی لائے ہیں تو آج ہم بنائیں گے چکن برگر تو شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے چکن کا کیمہ لیا ہے بیورز چکن کا کیمہ بنا کے ابھی ہم اس میں مسالے مکس کریں گے اور تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں نمک ڈالیں گے بیورز یہاں پر مکس گرم مسالہ بیورز یہ کٹے ہوئے تمام مسالے لال مرچ بیورز ابھی ہم اس میں ایک ارد اڈا ڈالیں گے بیورز ابھی ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے بیورز یہاں پر ہم دو چمچ بیشن کے جو ان کو اچھی طرح یہاں پر ہم بون لیں گے یہاں پر ہم نے دو چمچ بیشن کے دوسرا روست کر لیں ہم بھنا ہوا بیسن اس میں ڈالیں گے ابھی ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ابھی ہم اس میں میش کیا ہوا پیاز ڈالیں گے یا قدو کش کر لیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہاں پر ہم اس میں ایک یا ڈیڑھ چمچ کوکنگ آئل کر ڈالیں گے جو ابھی ہم اپنے کباب فرائی کر لیں گے ویرز کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم بندس کو ان کو فرائی کریں ویرز ان کو اس طرح کار لیں دیکھیں کیسے خوبصورت کٹے ہوئے تو ابھی ویرز ہم یہاں پر ہم تھوڑا سا گھی لیں گے ویرز یہاں پر ہمیں تھوڑا سا ایک چمچ کوکنگ آئل یا گھی لیں گے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ویرز بس تھوڑا سا ہی بس اتنا اس کو فرائی کرنا ہے ویرز ابھی ہم یہاں سے ایک کباب لیں گے دیکھیں ویرز ماشاءاللہ کیسے جوسی جو ہے نا ہمارے کباب بن چکے ہیں ویرز ابھی ہم اس پر تماثر ویرز ابھی ہم اس پر تماثر ویرز توڑا سا دھنیا ویرز ابھی ہم تماثر کچپ جوا ہے اس پر دالیں پر دالیں موکر برگر تیار ہو چکا ہے ویرز ابھی ہم اسے کٹ لیں گے ویرز دیکھیں موکر بگر تیار ہو چکا ہے ویرز ابھی ہم اسے کٹ لیں گے ویرز دیکھیں ماشاءاللہ ایسی تک now ہمارشاег کہ میں بڑا نوالا نہیں کھا سکتا تیکل کریں بائی بابر شاہ ہوچا ہے کیسے تھا برگر میں ایک بڑا سا بائٹ لینے کی کوشش کروں کیونکہ ہم لوگ کو کباب بھی بہت تھک اور موٹا ہے تو اس وجہ سے بڑا سا بائٹ لیں ماشہ اللہ بہت بہترین ڈیسٹی اپنے گھر کی کوئی بھی چیز کوئی بھی ریسپی اس کا مزہ بازار کی ریسپی سے بہت ہی الہدہ ہے اور بہترین ویرز ذائقہ ہیلڈی تو آج ہی ہمارے چکن برگر کی ریسپی ویرز کیسے لگئے ہمارے ریسپی آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگئے اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بلیں گے پھر انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ